ازر خطا مختا نام الخیر فاؤنڈیشن کے انسانیت کی فلاہ اور مدد کے لیے نکلنے والے سائیکل سواروں کی اگلی منزل تھی برطانیہ کا خوبصورت اور مصروف شہر بریڈ فورڈ ساری دنیا کے قدرتی آفات کے شکار علاقوں میں مذہب، قومیت اور رنگ نسل کی تخصیص کیے بغیر انسانوں کی مشکل کی گھڑیوں میں مدد بلعموم اور پاکستان کے سیلاب صدقان کی مدد و بحالی اور متاثرہ علاقوں میں خدا کے گھروں کی دوبارہ سے تعمیر کا عظم لے کر چلی تھی الخیر فاؤنڈیشن کی رائٹ ٹو ہیلپ ٹیم امام قاسم رشید کی قیادت میں خیر فاؤنڈیشن کی مدد خیر فاؤنڈیشن کی مدد برطانیہ کے ایک کنارے سے لے کر دوسری کنارے تک سائیکل کے ذریعے سفر کرنے کی تھانی الخیر فاؤنڈیشن کی چیئرمین امام قاسم رشید نے چاروں طرف ہریالی میں گھرے سڑک پر سفر کرنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سبزہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کچھ دیر کے لیے تو اللہ کے بندوں کی مدد کے سواروں کو لگا کہ پہاڑیوں اور چڑھائیوں کا سفر وہ پیچھے سکوٹلینڈ میں چھوڑ آئے ہیں لیکن پھر بھی اس راہ میں کئی اونچے مقام آئے جو مدد کے لیے سائیکل کے سواروں نے خندہ پیشانی سے تیہ کیے خییاتِ ازل دوختہ بل آمتِ زیبا خییاتِ ازل دوختہ بل اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کا عظم سمیم لے کر چلنے والوں کی راہ میں کئی موڑ آئے سرسبز و شادہ میدان بھی آئے کئی گاؤں اور ٹاؤنز نے بھی بابرکت سفر پر نکلے ہم سفروں کو خوش آمدید کہا اور اس طرح رائٹ ٹو ہیلپ کے جہاں باز امام قاسم رشید کی رانمائی میں لینکاسٹر پہنچے جہاں کی مسلم کمیونٹی نے تھکے ہارے مگر جمع عظم کے سواروں کو سر آنکھوں پر بٹھایا سلطان آف لینکاسٹر کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمن امام قاسم رشید نے وہاں پر موجود لوگوں سے ہلکے پھل کے انداز میں گفتگو کی اور اپنے سفر کے مقاصد اور زندگی کے تجربات اور ماضی کی کچھ یادیں بھی تازہ کی ہمارات انداز میں ویدیوان پر بٹھایا on a step and this is encouragement for many of the restaurants owners basically where there is a well there is a way inshaAllah and that is that in this restaurant no alcohol is allowed no music no alcohol anything else i will do some screens as well for ladies in niqabs and all that so we try our best okay mashallah um now if anyone ask کجورigi نایم کہ مجرد کرتے ہیں شباید جنوش میں نے جانب کجور نہیں دونکہ مجرد ہونکہ کیوں لیکن مجرد کوش شکریہ تو اسی طرح کجوری ہے ایفیرین 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 ایفرین وغیرین ایفرین فرحال کی نیوش شکریہ جنوش بھائیوم اسے کیوں نے کہ مجھے تو دیکھو کہ اگر اس کیا ہے باردکار ماشاءاللہ ہے کتر اپنیدرہ کیا ہے برمینکٹرین مہارکہ مجھے اندارہ مارچانہ مجھے فتبال باردکار باردکار جوز ملتا ہے مجھے امس مجھے باردکار ہم مجھے اگلی منزل تھی مسلم کمیونٹی بالعموم اور پاکستانی کمیونٹی کا بالخصوص مسکن بریٹ فورڈ لینکاسٹر سے بریٹ فورڈ تک تسفر بھی طویل اور تھکا دینے والا تھا الخیر فاؤنڈیشن کی رائٹ ٹو ہیلپ یا مدد کے سواروں کی قیادت حسب معمول امام قاسم رشید کر رہے تھے مرکزی شارعہ کی مسروفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چھوٹے مگر طویل روٹ کا انتخاب کیا گیا جس کے باعث مدد کے سواروں کو پچاسی میل کے قریب لمبا سفر تہہ کرنا پڑا راستے میں کھیت بھی آئے اور کھلیان بھی اترائیاں بھی آئیں اور چڑھائیاں بھی ایک پہاڑی راستے کی انچائی دو ہزار فٹ کے قریب بھی تھی جسے مدد کے سواروں نے سائیکلوں پر سے سر کیا اور یوں بلند نگاہوں اور بلند حوصلوں والے سائیکل سوار امام قاسم رشید کی رہنمائی میں بریڈ فورڈ پہنچے برطانیہ کے ادارہ برائے قومی شماریات کی طرف سے دسمبر دو ہزار بارہ میں جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق بریڈ فورڈ برطانیہ کا وہ شہر ہے جہاں پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور بریڈ فورڈ کا ہر پانچمہ باشندہ پاکستانی نزاد ہے الخیر فاؤنڈیشن کی رائٹ ٹو ہیلپ کی ٹیم بریڈ فورڈ شہر کی ریل پیل سے ہوتی ہوئی پاکستانی مسلمانوں کی کمیونٹی کی طرف رماندہ ماں تھی الخیر فاؤنڈیشن کی ٹیم کی آمد کا انہیں پہلے ہی سے معلوم ہو چکا تھا اس لیے خوش آمدیت کہنے کے لیے مزبانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی الخیر فاؤنڈیشن کے مدد کے سواروں کے میرے کاروان امام قاسم رشید نے بریڈ فورڈ پہنچ کر اپنے سفر کی داستان کچھ یوں سنائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج صبح ہم لوگ لنکاسٹر سے بھی اوپر کینڈل جو ایڈیا ہے وہاں سے سفر شروع کیا ہم نے اور کافی لمبے روٹ سے چونکہ جو اے روڈز ہیں اور ہائیوے ہیں وہ کافی مطلب ڈینجرس ہوتا ہے تو ہمیں کافی لمبے روٹ آج اختیار کرنا پڑا تقریباً اوور ایٹی فائف مائلز کا روٹ ہوا ہے آج آج کی جو ہماری چڑھائی ہے جو ہلز ہم نے کور کی ہیں وہ دیکھا جائے تو مطلب ہنی سیکنڈ موسٹ ہائیسٹ سوفا مطلب اوور ٹو تھاؤزن فیٹ ہائٹ کی ہلز آج کور کی گئی ہیں امام قاسم رشید نے بریڈ فورڈ کی پاکستانی مسلم کمیونٹی سے اپنے مختصر خطاب میں کئی مذہبی اور دنیاوی موضوعات کا احاطہ کیا قرآن کریم کی صفات پیان کی جسے حاضرین انہماق سے سنتے رہے کہ تم لوگ بہترین امت ہوں سب سے بہترین امت ہوں کیوں ہم سب سے بہترین امت کیوں ہیں کوئی بتائیں گے دوسروں کے نفع کے لئے بھیجے گئے تم لوگ سب سے بہترین ہو اخرجت لناس لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے بھیجے گئے ہو اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تو پھر آپ اس آیت کا مصداق نہیں ہیں باقی آگے جو باتیں آتی ہیں تعمرونہ بالمعروف کہ امر بالمعروف کرتے ہو نحیر منکر کرتے ہو وہ جو ہے اس کی نشانیے ہیں وہ اس کی نشانی ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اس لئے کہ کسی شخص کو آپ ظلمات سے نکال کر کے تاریخی سے نکال کر کے نور کی طرف روشنی کی طرف لیا ہو تو اس سے بڑی خیرخواہی اور کیا ہوگی کسی کو آپ جہنم سے بچا کر کے جنت میں لیا ہو کسی کو آپ ایمان کی دولت دے دو امر بالمعروف اور نحیر منکر کرو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی ان ساتھ میں یہ ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانا دنیاوی لحاظ سے بھی وہ بھی جو ہے اس کے اندر آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا اسٹیٹس اچھا ہو لوگوں میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں شاہد ہی کوئی ایسا ہوگا جس کی ہوگا کہ مجھے کوئی بڑا ڈاکو سمجھے یا چھوڑ سمجھے یا مجھے لوگ برا سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کا تھرمومیٹر بتا دیا کہ اگر آپ اچھا چاہتے ہیں اگر آپ اپنا مقام اچھا چاہتے ہیں لوگوں میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس مئین فاو ناس تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے اچھا ہے تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے یہ نہیں کہا کہ مئین فاو المسلمین یا مئین فاو المسلمین یا مئین فاو الحجاج جو حاجیوں کو فائدہ پہنچائے یا مسلمان اقرا ٹی وی ایک بہت بڑا ڈیبیٹ پر پلیٹ فارم ہے کہ ٹی وی جائز ہے یا نا جائز میں خود اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ کسی کے گھر میں اگر ٹیلی ویشن نہیں ہے تو اس زمانے میں سب سے زیادہ محفوظ گھر وہی ہے اور میں کسی کو اس بات کا مشورہ کبھی نہیں دوں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹیلی ویشن نہیں ہے تو چونکہ ہم اقرا ٹی وی چلاتے ہیں تو آپ ٹیلی ویشن خریدیں میں نے کبھی اپنی زندگی میں یا جب سے خصوصاً اقرا ٹی وی شروع ہوا یا جب سے میرے ٹی وی کے اوپر پچھلے سات سالوں میں پروگرام شروع ہے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس ٹی وی نہیں آپ خرید لیں تاکہ آپ یہ پروگرام تو دیکھ پائیں نہیں ٹی وی گھر میں نہ ہونا بہتر ہے بنسبت ہونے کے ساتھ میں لیکن ایک بات اور کہوں گا وہ یہ کہ پھر انٹرنیٹ بھی نہ ہو یہ نہیں ہے کہ ٹی وی کو حرام قرار دیں اور انٹرنیٹ کو جو ہے اس پہ اس لئے کہ انٹرنیٹ دس لاکھ گناہ زیادہ خراب ہے ٹی وی سے ٹی وی کے اوپر تو پھر بھی کنٹرول ہے آپ کی طرف سے کنٹرول ہے والدین کی طرف سے کنٹرول ہے حکومت کی طرف سے کنٹرول ہے کہ اس پہ کیا دکھایا جا سکتا ہے اس پہ ٹائمنگ کے ڈسٹرکشنز ہیں ٹائمنگ کے بعد بھی جو ہے کیا کیا دکھایا جا سکتا ہے اس کی حکومت کی طرف سے پابندی ہے انٹرنیٹ کے اوپر تو کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں تو اگر کوئی گھر ٹی وی اور انٹرنیٹ اس سے خالی ہو تو my hat's off for that بہت ہی زبردست یہ کہ لیجئے لیکن اگر کسی کے پاس ہے آپ اس کو پھر دیکھنے سے بجائے اس کے کہ جو ہے اس کو آپ یہ کہ لیجئے کہ غلط چینل دکھانے پر وہ کریں یا اس کو خالی چھوڑ دیں اس کو آپ ایک اچھا پلیٹ فون دیں میرے حساب سے کوئی بھی چیز بذات خود حلال یا حرام نہیں ہے اللہ یہ کہ قرآن یا حدیث نے اس کو حلال یا حرام قرار دے دیا ہو جیسے سود ہے شراب ہے زنا ہے خنزیر ہے اس طرح ایک کی چیزیں یا یہ کہ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا ہے فریب دھوکہ وہ چیزیں مطلب کونسپٹ کے لحاظ سے سوچ کے لحاظ سے کھانے پینے کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے باقی جو دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے استعمال کے اوپر ہیں ایک گاڑی ہے کوئی گاڑی اگر خریدتا ہے وہ اچھی نیت سے بھی خرید سکتا ہے بری نیت سے بھی خرید سکتا ہے وہ اس نیت سے بھی خرید سکتا ہے کہ میں جو ہے نائٹ کلب میں شفٹ کرتا ہوں یہ گاڑی پہ مجھے ڈیوٹی میں جانا ہوتا ہے بری نیت ہو گئی تو گاڑی خراب ہو گئی اس کے لیے سب سے بری چیز سب سے بری چیز وہ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے نوٹ ہے اس سے آپ اچھی چیز بھی خرید سکتے ہیں بری چیز بھی خرید سکتے ہیں تو میں جو ڈیوز بری کا پڑھا ہوا میرے لئے بہت ہی مشکل تھا یہ بات میں نے کبھی نہ اقراء پر نہ کسی مجمع میں کہیے کہ اقراء ٹی وی کو شروع کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا اس لئے کہ ایک شخص جو اس ماحول میں پڑھا ہو اس کو ایسا قدم اٹھانا جہاں پر مطلب ڈر ہو کہ بھئی اپنے بزرگ اپنے اکابرین کیا کہیں گے بہرحال پھر بھی جو ہے مطلب میں دیوبند گیا وہاں ساتیزہ سے علماء سے مل کر کے بات کی مختلف مقامات پر جو ہے علماء سے بات کی پہلے مشورہ کیا دیوبند تو میں نے جا کر کے یہ کہا دونوں اس طرف سے معاہ صدمنی کے سائٹ پہ بھی معاہ صالیم صاحب کے پاس بھی میں نے کہا کہ میں یہ شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی طرف سے کفر کے فتوے لگ جائیں کہیں لگے نہیں فکر نہ کرو ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ جو ہے پھر اور علماء ساتھ ساتھ دیتے گئے تو بہت مشکل تھا یہ قدم اٹھانا لیکن الحمدللہ اٹھایا لیکن کیوں اٹھایا یہ بھی دیکھ لیں اقراء ٹی وی میں نے کیوں شروع کیا وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغو عنی ولو آیا جو بات تم نے میرے سے سنی ہے نا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی اگر سنی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں دوسروں تک آپ پہنچائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کسی شخص نے اس کو اس انداز سے سمجھا کہ بھائی جو ہے میں نے یہ سنا ہے مسجد کے باہر جا کر کے کوئی ملا اس کو سنا دیا میری ذمہ داری پوری ہوگئی کوئی اور آگے بڑھا تو گھر جا کر کے اپنی فیملی والوں کو سنا دیا ذمہ داری پوری ہوئی کوئی اور آگے بڑھا تو جو ہے اگلے دن کام پہ جا کر کے لوگوں کو سنا دیا ذمہ داری پوری ہوئی کوئی اور آگے بڑھا تو اس نے کتاب لکھ دی اس طرح قصہ آگے پہنچا رہے مشاء اللہ کوئی اور آگے بڑھا تو اس نے مطلب پڑوسیوں کو بھی سمجھانا شروع کیا اس طرح قصہ مختلف طرح سے علماء حضرات ماشاءاللہ جمعہ کے خدبوں میں مغرب کے بعد عشاء کے بعد فجر کے بعد درس میں یا جو بھی ہے اس میں جو ہے حدیثیں آگے پاس کرتے ہیں میں نے یہ دیکھا یار کہ میں کس طریقے سے ایک جگہ بیٹھ کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک کے یہ بات پہنچا سکتا کس طریقے سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کر سکوں کہ جس انداز سے مطلب یہ نہیں کہ فخر کے لیے لیکن شاید ہی کسی نے اس انداز سے کی ہو اس زمانے کے اندر یہ بھی ہوا کہ کتاب لکھر کے بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں ریڈیو کے ذریعے کر سکتے ہیں میں پھر سوچا کہ اقراء اقراء بسم ربک اللہ دی خلاق قرآن کا سب سے پہلا لفظ ہے پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے علم پھیلانا اس کے لیے اور قرآن سکھانا اس کے لیے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا الخیر فاؤنڈیشن افریقہ خوش سالی اور تنازیات کی وجہ سے بے گھر خاندانوں کی مدد سے لے کر ہیٹی کے زلزلہ زدکان کی امداد کو بھی پہنچی جاپان میں زلزلے اور سنامی سے متاثرہ افراد کی مدد و دلچوی کے لیے پہنچنے والا واحد مسلم امدادی ادارہ تھا اسی طرح غزہ کے فلسطینیوں کی پکار پر لبیک کہا اور شام و عراق کے داخلی انتشار اور جنگوں سے متاثر ہونے والے خاندانوں کی بھی مدد کی سب سے بڑھ کر پاکستان کے سیلاب صدقان کی مدد و بحالی کا سلسلہ آج بیچاری ہے الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے اپنی گفتگو میں انسانیت کی مدد کے لیے شروع کیے گئے ان تمام منصوبوں کا مختصرا ذکر کیا اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ ہیٹی بھی گئے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے چیلی میکسیکو وغیرہ کے زلزلوں میں بھی کام کیا اسپین میں بھی خود نہیں گئے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کیا وہاں پر جاپان میں جو ہے گئے ماشاءاللہ اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم کام کرنے کی کوش کرنے اور اسی آیت اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے الخیر فاؤنڈیشن کو آگے چلا رہے ہیں سفر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسروں کی تکلیف دور کرنی ہے وہیں پر ہمارے لیے بھی یہ ایک امتحان ہے جو دوسروں کے اوپر تکلیف آتی ہے تو ان کے اوپر تکلیف آتی ہے اس سے بڑا امتحان ہمارا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے اس وقت ہندوستان کے اندر بہت حالات خراب ہیں وہاں پر ایسی غربت ہے آپ کو بتا ہے کہ ساؤتھ انڈیا کے علاقہ آپ کے آسام کے قریب کا علاقہ وہاں پر لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسلام سے دور ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جو ہے بے دین ہوتے جا رہے ہیں اسلام سے خارج دوسرا مذہب اختیار کرتے جا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تھوڑی بہت وہاں سے مدد مل رہی ہے اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر میں مسجد میں بیٹھا ہوں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ ان علاقوں میں پورے سال میں شاید ہی ایک دو دفعہ ان کو ایک بوٹی کھانے کو ملتی ہوگی پورے سال میں میں نے خود وہ علاقے دیکھے اسی لیے میرا جو ہے قربانی کا جو پروجیٹ ہے اس کا سب سے زیادہ فوکس ساؤت انڈیا پہ ہے حالانکہ نہ میں ساؤت انڈیا کا ہوں نہ میری وہ زبان ہے نہ میرا وہ علاقہ ہے نہ کچھ اس علاقے کو پر میرا بہت زیادہ فوکس ہے وہاں جو ہے ہم تھوڑا سا گوش تقسیم کرتے ہیں اور وہ لوگ پورے سال جو ہے مطلب یہ کہہ لیجئے دعائیں دیتے ہیں تو ایسے ایسے علاقے ہیں ہندوستان کے اندر حالات خراب ہیں انڈین سائیڈ آف کشمیر پر کیا حالات خراب نہیں ہے دنیا پوری دنیا میں کتنے مسلم ادارے ہیں اور آپ مجھے یہ بتا دیں کتنے مسلم ادارے دنیا کے انڈین سائیڈ آف کشمیر پر کام کر رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے فخر کے ساتھ نہیں افسوس کے ساتھ کہ سن دو ہزار چھے سے لے کر کہ اب تک پانچ سال ہو گئے ہم نے مثال بن کے دکھا دیا دوسروں کو کہ کوئی کام کرنا چاہے تو انڈین سائیڈ آف کشمیر میں بھی کام کر سکتا ہے پھر بھی صرف ابھی تک کہ الخیر ہی اکیلہ ادارہ ہے جو وہاں پر کام کر رہا ہے تھوڑا بہت رائٹ ٹو ہیلپ ہی کا یہ کتھن اور سب رازما سفر تھا جس نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ناممکن کو ممکن بنانے میں اہم گردار ادا کیا دو ہزار گیارہ میں برطانیہ کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک کیے گئے اس سفر ہی کا سمر ہے جس کا اکس آج پاکستان کے سیلاب صدا علاقوں میں گھروں کی تعمیر سے لے کر مساجد کے مناروں اور لوگوں کے مطمئن چہروں میں نظر آتا ہے یہ کامیابی و کامرانی اور جسپہ ایمانی کا سفر ابھی جاری ہے اگلی صبح کی منزل تھی بریٹ فورٹ سے بلیک برنگ پرشتوں کے خادم تمہارا سعیدہ آ رہا ہے کہ خادم تمہارا